اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد عطیق سلام میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی امیون سسٹم کو کس طرح ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں میری صاحب سے پہلے تو ہمیں امیون سسٹم کا پتہ آنے چاہیے امیون سسٹم کیا ہے امیون سسٹم یہ ہوتا ہے ہماری بوڈی اندر پایا جانے والا ایک ایسا سسٹم ہے جو ہمیں موتر بزیس سے بچاتا ہے یعنی یہ مدافتی نظام ہوتا ہے یعنی ہماری بوڈی کا دفاع کرتا ہے جرمز سے یعنی کوئی بھی جرمز بوڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے نہ تو اس کو کل کرتا ہے ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کو ہم ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے تو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے دو کام ہیں یعنی ایک جو ہے جو آپ نے کرنے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو کام آپ نے نہیں کرنے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ موتر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے پرانے والا ہمیں ڈائٹ جو ہے وہ ہماری اچھی ہونی چاہیے یعنی ڈائٹ ہماری کیسے اچھی ہوگی کہ ہم جو نیچرل ویجیٹیبلز ہیں گرین ویجیٹیبلز ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ کھانے چاہیے مثل ہمیں بندگوبی ہے وہ گرین ویجیٹیبلز ہے وہ استعمال کرنے چاہیے اس کے بعد پہلے کیا ہوئے استعمال کرنی چاہیے پھر اس کے بعد ادرک کے لیسن ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں میں امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے ٹھیک ہو گیا وٹرمین سی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے وٹرمین سی کیوں چیزوں میں زیادہ پایا جاتا ہے لیمن میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے آملہ میں پایا جاتا ہے اورنج میں پایا جاتا ہے تو دوسرے نمبر پر ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ ہماری جو سلیپ ہے وہ میکسیمم ایٹ آور کی ہونے چاہیے ایٹ آور کی سلیپ میں میکسیمم ڈریشن جو ہے وہ رات کا ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم آٹھ گھنٹے سوتے رہے ہوں لیکن اس میں دن کا ڈریشن آنا چاہیے کیسے کہ جب ہم رات دو بجے سوئے ہیں صبح آٹھ بجے اٹھیں تو اس طرح ہماری امیون سسٹم ایکٹیو نہیں ہوگا نہیں تو ہماری بالکل سلیپ ہماری پوری ہو رہی ہے لیکن اگر کوشش کریں کہ میکسیمم سلیپ جو ہے وہ رات کی ہونے چاہیے یعنی بریشن جو ہے وہ رات میں ہونے چاہیے یعنی رات کو ہم اگر مکمل سلیپ لیں گے تو اسے ہماری امیون سسٹم ایکٹیو ہوگا نمبر تری کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سٹریس نہیں لینے چاہیے ٹھیک ہے ہمیں پریشانی سے بچنا چاہیے اب پریشانی سے بچنے کا سب سے جو مین طریقہ ہے یعنی کہ مین ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز اور قرآن پاک پڑھیں یعنی نماز پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سٹریس بہت ہی زیادہ ریلیز ہو جاتی ہے ہاں اگر ہمیں بہت ہی زیادہ سٹریس ہے تو ہم ٹرمیاری بھی یوز کر سکتے ہیں ٹرمیاری کو بہت اچھے فیکٹ ہے سٹریس کے اوپر اور نمبر فور کے اوپر ہمیں ہیوی ایکسرسائز کرنی چاہیے اب ازانہ کی بنا پر فرس ٹائم صبح ٹائم یا مغرب کے بعد یعنی دو ٹائم میں ہمیں کسی ا ہیوی ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے یہ تو وہ کام ہے جو ہمیں کرنے ہیں جن سے ہمارا امیون سسٹرم ایکٹیو ہوگا اب دوسرے کام ہے جو ہم نے نہیں کرنے ہم نے لکوھر یوز نہیں کرنے کیونکہ ہمیں سموکنگ یوز نہیں کرنے ہم نے پیزا زنگر یعنی چکل واری چیز ہیں جو ہے چکن کے ریلیٹیڈ یا بریلیڈر کے ریلیٹیڈ چیز ہیں یہ ہمیں نہیں کھانے چاہیے یہ ہمارے امیون سسٹرم کو وی کرتی ہیں اور ہمیں میکسیمم میں نے جیسا آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ ہمارا بریلیڈر اگر ہم دل کو سوئیں گے تو اس سے ہمارا امیون سسٹرم دے ہوگا وہ سٹرم نہیں ہوگا تو یہ تھا امیون سسٹرم کو بوسٹ کرنے کے یعنی ایکٹیویٹ کرنے کے طریقے تو آپ صاحب ان کے اوپر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کا جو امیون سسٹرم وہ ہیلتھی رہے گا اور آپ کو ڈیزیز کم سے کم ہی آپ کے بولنی کو پر اٹھائے کرسے گی اللہ حافظ